اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ خدا ہی وہ ہے جو گٹلی اور دانے کا شکافتہ کرنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے یہی تمہارا خدا ہے تو تم کدھر بے کے جا رہے ہو فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وہ نورِ سہر کا شکافتہ کرنے والا ہے اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے یہ اس صاحبِ عزت و حکمت کی مقرر کرتا تقدیر ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِذَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے ستارے مقرر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خوشکی اور طریق کی تاریخوں میں راستہ معلوم کر سکو ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرْ وَمُسْتَوْدَعْ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر سب کے لئے قرارگاہ اور منزلِ ودیت مقرر کی ہے ہم نے صاحبانِ فہم کے لئے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَكُن بِشَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِ ذَا قِلْوَادٌ دَالِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُشْتَبِذًا وَغَيْرَ مُتَشَابِثٍ انظروا الى فمرهی اذا اثمر وینعِه انَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے پھر ہری بھری شاہے نکالی جس سے ہم گتے ہوئے دانیں نکالتے ہیں اور خجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے اور انگور و زیتون اور انار کے باہات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بلکل الگ الگ ہیں ذرا اس پھل کے اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو کہ اس میں صاحبانِ ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اور ان لوگوں نے جناب کو خدا کا شریک بنا کیا ہے حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوساف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْتَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں اور وہ ہر شئے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے